ہائی گائز اسلام علیکم ویلکم بیک بہت خوبصورت مہنی کے ساتھ ایک نیا دن اور ایک نیا ولوگ اور روٹین کے کام روٹین کے ورک اور یہاں پر میں آپ کے ساتھ بریک فاسٹ شیئر کر رہی ہوں جو میں نے کیا تھا جو میں نے بچوں کو کروایا تھا یہاں پر میں نے لیے تھے فائیو ایگ اور یہ میں نے بنایا ہے ایک مایو سینڈویچ اور فائیو ایگ لے کے میں نے ان کو بوائل کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے ان کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کارٹ لیا تھا اور اس کے اندر میں نے نمک اور کالی میسٹ ایڈ کر دی تھی اور ان کو اچھے سے مکس کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر مایونیز بھی ایڈ کر دی تھی اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیا تھا اس کے بعد میں نے دو بریڈ کے پیس لیا اور ایک بریڈ کے اوپر میں نے تھوڑا سا چیز گریٹ کر کے ڈال دیا اور اس کے بعد میں نے یہ جو امیزہ تیار کیا تھا یہ اس بریڈ کے اوپر لگا کے اس کے اوپر کور کر کے دوسری بریڈ لگا کے میں نے اس کو تیار کر لیا تھا اور پھر میں نے اس کو ریپر میں ریپ بھی کر لیا تھا کیونکہ بچے آسانی سے کھا لیتے ہیں گرتا نہیں ہے اور اس کا ہم نے ناشتہ کیا تھا اور اس کے بعد میں نے بینائی تھی بریانی سارے مسالے چکن اور زیرا نمک میر جھل دی جو سارے مسالے ہوتے ہیں وہ ڈال کے میں نے چکن کو تیار کر لیا تھا اور اس کی ریپے میں کسی ٹائم فل ریپے آپ کو دوں گی بہت ہی مزے کا بریانی تیار ہوتی ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اور یہاں پر میں نے چکن تیار کر لیا تھا چکن تیار کرنے کے بعد میں نے بریانی کی تیار لگا لی تھی اور اس کو بہت پیارا سا کلر دینے کے لیے دو تین کلر اس میں میں نے ڈال دیے تھی اور میری بریانی ہو گی تھی تیار دیکھنے میں بھی بہت ہی مزے کی لگ رہی تھی اور کھانے میں تو یہ تھی ہی بہت ٹیسٹی اور اس کے بعد ہم لوگ چلے کے تھے باہر ہم لوگوں نے کچھ ویجٹیبل اور فروٹ لینے تھے کیونکہ ہمارے ختم ہو گئے تھے اور یہ ترکیوں کے شوپ ہے اور یہاں سے ہم نے ویجٹیبل اور فروٹ لیے تھے یہاں پر مختلف قسم کی سبزیاں رکھی ہوتی ہیں اور شوپر میں بھی رکھی ہوتی ہیں جو ایک بیگ ہوتا ہے وہ ون پونٹ کا ہوتا ہے اور کچھ یہاں پر سکس آپ فروٹ یا ویجٹیبل کچھ لیں گے تو وہ ون پونٹ کے ملیں گے کچھ اس طرح سے میکس میچ چیزیں انہوں نے رکھی ہوتی ہیں کہ آپ یہاں سے بائی کر لیں ون پونٹ کا باول بھی ملتا ہے اور مختلف طرح سے بھی یہ لوگ سیل کرتے ہیں لیکن ان کا جو ویجٹیبل اور فروٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی فریش ہوتا ہے تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ یہیں سے آ کر اپنے فروٹ اور ویجٹیبل لے لیں اور ایک اور ترکیوں کے شوپے وہاں پر بھی بہت فریش ملتا ہے تو وہاں سے بھی ہم اکثر لیتے ہیں اور یہاں سے بھی ہم فروٹ اور ویجٹیبل بائی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے تھے میری بیٹی کا ایک پلے تھا سکول کی طرف سے تو انہوں نے انوائٹ کیا ہوا تھا تو وہ ہم لوگ دیکھنے چلے گئے اور وہ ہم نے سفر کیا تھا ٹرین میں ٹرین میں بہت ہی مزا آتا ہے کیونکہ بہت کم بہت کم ہی ہم ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو جب بھی کرتے ہیں تو بہت انجوائے کرتے ہیں مزا آتا ہے کیونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر بہت کوئی کلی یہ موو کرتی ہے اور بہت کم وقت میں بہت لمبا فاصلہ ٹرین تیہ کر لیتی تو بہت اچھا لگتا ہے مزا آتا ہے تو ہم لوگ وہاں چلے گئے تھے اور وہاں پر چھوٹے سے تھوڑے سے دو چلیپ لی ہے وہ میں دکھا دیتی ہوں اور یہاں لندن کا ویدر بہت ہی تھنڈا جا رہا ہے مائنس ٹمپریچر بھی ہو رہا ہے اور زیرو تھری فور اس طرح سے بھی جا رہا ہے تو بہت کم لوگ باہر نظر آتے ہیں کیونکہ جب گرمیاں ہوتی ہیں تو پھر بہت زیادہ رش ہوتا ہے باہر لیکن جب سردیاں ہوتی ہیں تو بہت کم لوگ نظر آتے ہیں جو ضرورت کے تحجن کو جانا ہوتا ہے یا کوئی کام ہوتا ہے تو وہی لوگ باہر نکل رہے ہوتے ہیں تو اس لیے ہر طرف دیکھنے میں بہت کم لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر موف کرتے ہوئے پیدل بہت چلنا پڑتا ہے کیونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے آپ کو جگہ جگہ کنوینس نہیں ملتی ہے یا تو آپ بس لیتے ہو یا پھر آپ ٹرین کا سفر کرتے ہو تو پھر کافی زیادہ پیدل چلنا پڑتا ہے تو سینٹر لندن کی طرف تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے لیکن جب سردیاں ہوتی ہیں تو تھوڑا سا کم رش ہوتا ہے کیونکہ سردی کے وجہ سے لوگ کم نکلتے ہیں اور ہوا بھی بہت ہی تھنڈی ہوتی ہے لیکن یہ کہ ٹوریسٹ ایریہ بہت زیادہ لوگ جو دوسری کنٹریز سے آئے ہوتے ہیں تو وہ یہاں پر بہت زیادہ موف کر رہے ہوتے ہیں بہت خاموشی والا علاقہ اور بہت یہ ایکسپینسف علاقہ بھی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر کتنے کلرفل کپڑے ہیں یہ بہت اچھی مزے کی شوپ تھی تو میں نے تھوڑا سا کلپ اس کا بھی لے لیا تھا بہت ہی اچھی لگ رہی تھی دیکھنے میں بہت کلرفل کپڑے ہیں ان کے ادروائز تو یہاں پر جو یہ لوگ کپڑے پہنتے ہیں تو ان کے کلر بہت ہی ہیا تو بلیک ہوں گے یا بلو ہوں گے یا گری ہوں گے یا وائٹ ہوں گے کلرڈ کپڑے لال نیلے پھلے دیکھنے میں بہت کم نظر آتے ہیں تو یہ یہاں پر انٹرامی کا فنکشن تھا تو وہ بہرحال ہم لوگوں نے دیکھا لیکن یہاں پر شاید اللاؤں نہیں ہیں تو اس لیے میں نے پھر زیادہ نہیں بنایا اور چھوٹا سا کلپ میں نے بنایا تو وہ میں دکھا رہی ہوں تو اس کے بعد ہم لوگ واپس آگے تھے کیونکہ رات ہو گئی تھی اور ٹائم کافی زیادہ ہو گیا تھا تو ہم لوگ پھر گھر کی طرف واپس آگے بس اسی طرح سے پورا دن بیزی کسی نہ کسی کام میں بیزی ہوتا ہے باہر چلے جاؤ تو ایسے ہی پورا دن گزر جاتا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ پیک اپنے گھر آگے تو آئی ہوپ کہ آپ کو میرے چھوٹا سب لوگ پسند آیا ہوگا چھوٹا سا ہی ہے بہت زیادہ لمبا نہیں ہے پورا دن جو جس طرح سے گزرتا ہے تو میں آپ کو سب شیئر کر رہی ہوں اور لائف کا نام چلتی رہنا ہے اور لائف چلتی رہتی ہے تو اسی طرح سے ہمارا دن بھی یہ ختم ہوا رات ہو گئی ہے اور بیک اپنے گھر پہنچ چکے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو اچھا لگے گا اور واپس اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں اور یہ میں سامنے دیکھ رہی تھی کہ لوگ یہاں پر ایکسرسائز کر رہے ہیں لیڈیز بھی ہیں اور جینٹس بھی ہیں دونوں ایکسرسائز کر رہے ہیں اور یہ بلکل ہم لوگوں کے قریب بھی لیڈیز سینٹر بنایا ہے جہاں پر ایکسرسائز اور سویمنگ سب کچھ ہوتا ہے کراٹے وغیرہ بھی ہیں پر بچے کرتے ہیں تو ایکسرسائز کا کوئی بھی ٹائم نہیں جو بھی آپ کو ٹائم ملے آپ کر سکتے ہیں صبح کے ٹائم بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں اور جو لوگ جوپ پر جاتے ہیں ٹائم نہیں ہوتا ہے تو رات کو واپسی پر آ کر یہاں پر ارام سے ایکسرسائز کر لیتے ہیں اور یہاں پر میں اپنے ولوگ کا اینڈ کرتی ہوں دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا کوشش کریں کہ اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ